امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں آئمہ تنہا نہ ہوتے آئمہ کی یہ مظلومیت نہ ہوتی خصوصاً امام زین العبدین علیہ السلام کا جو آثر تھا اہد تھا جس میں امام کو وہ ساری تنہائی دیکھنا پڑی وہ نہ ہوتی اگر شیعوں کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہوتا جو امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ختل اور فخ میں نہیں پھسنا یہ حسن ظاہر ظاہرا جو فریفتہ شخصیتیں ہیں پور فریب ان کے فریب میں نہ آتے اگر یہ مشکل نہ ہوتی خوب اگر آپ نے اسے یعنی ظاہر اچھا بنا کے آیا فروائدن رک جانا ہے آپ نے بیعت نہیں کرنی پیچھے نہیں چلنا اس کو اپنا امام قائد صدر نہیں ماننا بلکہ یہ دیکھو کہ آیا وہ خلوت میں حرام سے رکھتا ہے یا نہیں اگر آپ نے دیکھا کہ یہ خلوت میں بھی حرام کے قریب نہیں جاتا اس کو موقع ملتا ہے جب اس وقت بھی نہیں جاتا پہلا وہ ہے جسے موقع ملے حرام کھا لیتا ہے لیکن یہ وہ ہے کہ نہ اسے موقع بھی ملے پھر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا تو ٹھیک ہے اس کے ساتھی بن جائیں امام فرماتے ہیں نہ اگر حرام سے بھی رکتا ہے ظاہر بھی بہت اچھا ہے پھر بھی رک جاؤ ٹھہر جاؤ اس کے پیچھے مت چلو اس کے ساتھی مت بنو اس کی تنظیم میں مت جاؤ اس کی پارٹی میں مت جاؤ اس کے مرید مت بنو اس کے ووٹر مت بنو لا یغرنکم یہ تمہیں دوکھا نہ دے حرام سے بچنا یہ بھی ایک دام ہو سکتا ہے یہ بھی ایک کڑکی ہو سکتی ہے کہ یہ تو حرام کے قریب نہیں جاتا یہ بات پہلے طلاب کو مومنین کو بتائی ہوئی تھی ایران میں دو واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ تو آر ایک کو معلوم ہے دو بڑے حادثے ایران میں کمر توڑ انقلاب کے لیے پیش آئے ایک شہید بہش تھی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بہتر ساتھی سب ٹاپ کلاس جو قیادت تھی انقلاب کی علماء اور پارلیمنٹیرین سارے ایک بم حادثے میں اجلاس کے دوران میٹنگ میں شہید ہو گئے دوسرا صدر اور وزریعظم ایک ہی دن ایک ہی بم حادثے میں ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے محمد علی رجائی صدر تھے اور محمد جوان باہنر یہ وزریعظم تھے یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے اپنے جوانوں کے لیے دوستوں کے لیے ان کو کس نے شہید کیا یہ بہت اہم ہے یہ شہید رجائی کو اور محمد علی باہنر کو جس نے شہید کیا یہ ان کا سلامتی کونسل کا اپنا ہی سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری جنرل تھا اور اتنا متدین انسان تھا یہ دفتر کے کام کے پین گھر سے لے کر آتا تھا دفتر کا پین نہیں استنبال پوائنٹ نہیں استعمال کرتا تھا دفتر کا کاغذ استعمال نہیں کرتا تھا پنکھا دفتر کا استعمال نہیں کرتا تھا پانی اپنا لے کر آتا تھا کہ میں بیت المال استعمال نہیں کرتا اور اتنا اس نے اعتماد حاصل کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگوار صدر اور وزیراعظم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دفتر میں یہ آگے کھڑا ہوتا تھا یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سارے پیچھے اس میں جماعت میں نماز پڑھتے تھے اس نے بریف کیس میں وہ بھم ان کی میز کے ساتھ رکھا رکھ کے خود نکل گیا اس کے نکلنے کے چند منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوا اور یہ دونوں شہید ہو گئے اسی طرح کا شخص جس نے شہید بہشتی اور ان کے بہتر ساتھیوں کو شہید کیا وہ بھی اسی طرح کا تھا جو امام زین العبدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا متدین انقلابی اور باتقوی ظاہرن لگنے والا پریزکار انسان جس کی نیکی ہر کام اس کو سوپا جاتا تھا چونکہ اعتماد تھا اتنا متدین کوئی اور نظر نہیں آتا تھا جتنا اس نے تظاہر کیا ہوا تھا جس نے مکاری کی ہوئی تھی وہ اس کو سارے کام سوپ دیتے اور اسی نے جا کر وہ بم بلاسٹ کیا جس میں وہ بہتر تن شہید ہو گئے یہ عبرت والی داستانی ہیں کہ ان متدینینوں پر جو ظاہراً تدین تھا ظاہری شخصیت تھی اندر سے کتنی خوفناک نکلے یلو